یہ موسم کب تک ایسا چلے گا اور کب سورج آگ برسانہ بند کرے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار سر فراز صاحب جو کہ ڈی جی میٹ ہیں انہی سے ہم جانیں گے بہت شکریہ جناب سردار صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ موسم کب تک کتنا سخت رہے گا سورج کب تک آگ بگولہ رہے گا دیکھئے یہ گرمی اس میں تھوڑی سی کمی آئے گی اگلے تین چار دنوں میں جو پچاس پاون کی رہنج میں ٹیمپریٹر چل رہے ہیں دادو جیک باباد اور لڑکانہ سائٹ پہ اور نوابشال اور سکھر روڑی خیرپور ان تمام علاقوں میں پچھلے پورے ایک افتہ سے تقریباً پچاس سے پچاس سے زیادہ ٹیمپریٹر جا رہے ہیں اس میں تھوڑی سی کمی آئے گی اگلے تین چار دنوں میں لیکن چار پانچ جون کے بعد دوبارہ یہی ٹرینڈ ایک طرح سے آ جائے گا پچاس کی رینج میں اور یہ جون کے مٹ تک اسی طرح سے چلے گا کم ہو بیش جون کے مٹ تک ہم کہہ سکتے ہیں یعنی عید الازہ میں جو ہے گرمی شدید ہوگی ایسے ہی دکھائی دیتا ہے عید الازہ کے آس پاس بھی گرمی اسی طرح کی رہے گی زیادہ تار ایریاز میں سوائے جو کراچی میں گرمی کی شدید دو جون کے بعد کچھ کم ہو جائے گی گو کے کراچی میں آپ کو بتا ہے گرم اور مرتبوب موسم تو رہتا ہے یہ ان دنوں لیکن چالیس ٹیمپریٹر پہنچ رہا ہے آج بھی تھوڑی نائن پوائنٹ فائی تھا بزرشتہ دن پورٹی ون پوائنٹ فائی ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ پچاس فیصد سے زیادہ بہت پنچنگ ہیٹ ہو سی ہے کراچی میں تو اس کی شدت میں کم کمی آ جائے گی چونتیس سے چھتیس پھر دو جون سے آنورد کراچی کا موسم اور لور سن پورے کا موسم یعنی تھٹھا بدین وغیرہ کبھی بہتر ہو جائے گا تھر پارکر کا بھی لیکن حیدرباد سے اوپر اوپر جو ایریاز ہیں سن میں وہاں تو ابھی اگلے چار پانچ دن تو تیمپریٹر کچھ کم ہوگا یعنی چوالیت چالیس کی رہنج میں پھر بھی رہیں گے تیمپریٹر تو چار پانچ جون کے بعد بلخصوص اس میں دوارہ سے اسی بہت شدت آ سکتی ہے اسی طرح سے ساؤڈ پنجاب میں بھی ابھی اگلے تین چار دن کچھ کمی آئے گی تیمپریٹر میں لیکن اوپر آل یہ ہیٹ ویب کنڈیشن میڈ آف جون تک پریویل کریں گی اچھا اب یہ بتائیے گا سر یہ جو ٹیکنکلی بڑا اسطلاح یوز کی جاتی ہے کہ تیمپریٹر تھرٹی نائن ہے بٹ فیل لائک جو ہے وہ فورٹی تری فورٹی فور ہے تو یہ فیل لائک جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ذرا یہ بھی بتائیے دیکھیں اس میں جو بھی کوسٹل سٹیز ہوتے ہیں نا کراچی ہے جیسے مہارا سندھ اور بلو تستان کے دوسرے سٹیز ہیں اس سٹیز ہیں اسی طرح دنیا بھر کے آپ کوسٹل سٹیز کو لے لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہوا میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے آپ نے اگر نوٹ کیا ہو تو پچاس آن ایوریج دن بر پچاس ساٹھ سی ست کے درمیان چل رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو جو باڈی آپ کی تیمپریچر پرسیو کرتی ہے یا فیل کرتی ہے وہ ایک چل سے زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی باڈی کا ایک آپٹیموم تیمپریچر ہیومن باڈی کے تھرڈی سیوان ہوتا ہے تو تھرڈی سیوان سے جیسے تیمپریچر اوپر ایمبین تیمپریچر اس گلت کا اوپر جاتا ہے تو باڈی ایسیلس اس میں قدرتی ایک عوامل ہے یا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کول کرنے کے لیے کول ڈا� کی سیزا مقدر ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ مویسٹر ہوتا ہے تو یہ ایوپوریشن تیزی سے نہیں ہو پاتی ہے آپ کے باڈی یوں باڈی ٹرائی کرتی ہے لیکن اس کی وجہ سے زائر ہے کہ فیل لائک ٹیمپریچر والا یہ ہیٹ انڈیکس اس بھی اسے کہتے ہیں اور فیل لائک ٹیمپریچر بھی یہ ایک چل سے زیادہ باڈی میں پرسیو ہوتا ہے تو یوں گرمی آپ کو بہت زیادہ اچھا اب یہ تو آپ نے کہا کہ مٹ جون تک اس طرح کا سلسلہ چاہے گا آگے پھر آپ آپ کا پری مونسون اور مونسون وہ کب شروع ہوگا سر بڑے شدت سے انتظار ہے جی پی مونسون کی ایک بارے ملک کے شمالی حصوں میں کہہ سکتے ہیں ہم لاہور اور اس سے اوپر اوپر کا جو لاکہ ہے اسیالکوپ ناروال اور پھر جیلم اوپر اسلامباد اسلامباد کے نارتھ میں کشمیر ہو گیا اور اس طرح سے ان کے فیکہ اور اسپیترال دیر وغیرہ اور پھر جی بھی ان علاقوں میں تو ایکسپل امکان ہے کہ چار جون یا پانچ جون یا پانچ جون سے ایکسپل انٹر ہونے کا اور دو دن تک ایس پریویل کرے گا اور لیکن نیچے ساؤٹ میں کوئی ایس ایس نہیں دکھائی دیتا ابھی کوئی اگلے ہفتہ دس دن تک کوئی ایس ایس پیل نہیں دکھائی دیتا دیکھیں عموماً پاندرہ جون یا بیٹھ جون کے بعد پر ہی مونسون بارشیں شکل ہو جاتی ہیں اور پھر جولائی کے قریب آٹے ہی مونسون سٹارٹ ہو جائے کرتا ہے تو مونسون میں اچھی تیز بارشیں ہیں معمول سے زیادہ بارشیں ہیں پورے پاکستان میں ایسا ہی آؤٹ لوکس کی یہی ہے یہ ذرا بتائیے گا سردار صاحب گلوبل وارمنگ اور جس طریقے سے ٹیمپریچر چاہے وہ بڑھ رہا ہے تو آگے مونسون اور پری مونسون جائے یہ بڑا اتنا ہی سیور ہوگا اس سیور گرمی کی وجہ سے دیکھیں گرمی بھی ایک فیکٹر ہوتی ہے بلکل یہ جو بہت زیادہ ایکسیسیو ہیٹ ہوتی ہے یہ ظاہر ہے کہ کنویکشن کنویکٹیو انرجی کی صورت میں آلڈی سٹور ہو چکی ہوتی ہے تو یہ اس کی وجہ سے یہ مونسون میں سے جو وہ تھارے فیکٹرز ہیں مونسون کے اس میں سے ایک فیکٹر ہیٹ لو جو اسے ہمیں نام دیتے ہیں یہاں پورے ساؤٹ پاکستان پہ بنتا ہے سینگر بلوچستان پہ تو پورے سیزن میں بنتا ہوتا ہے یہ ابھی سے بننا شروع ہو جائے گا جون سے اور ستمبر کے آخر تک بنا رہتا ہے تو وہ جتنا سٹرانگ ہوتا ہے دیو ٹو سٹرانگ دیو ٹو ایکسیسیو ہیٹنگ تو اتنا زیادہ مویشت پل کرتا ہے اگر میں آپ کو یاد دلاؤں دوہزار بائیس میں بھی سکرہ بہت سیوئر ہیٹ ویو آئی تھی اور اس نے اس سیوئر ہیٹ ویو نے ہیٹ لوگ کو بہت سٹرنٹھ اٹھ دیا تھا اور اس نے خاصہ مویشت پل کرتا ہے وہ دونوں جانے تھی ریبین سی سے بھی اور بنگال سے بھی اچھا لاسٹ یئر ایک چیز یہ نوٹ کی گئی تھی اور مجھے کرک کیجئے گا اگر میں غلطی پر ہوں دوہزار تئیس میں پری مونسون میں اچھی بارشیں ہوئی تھی لیکن مونسون جو ہے وہ ایسی نکل گیا تھا جی اس میں ایسی ہوا تھا کیونکہ اصل میں ہماری مونسون بارشوں کا ایک طرح سنٹ ٹیلی کنیکشن ہوتا ہے بیرلکائل کے درجہ حرارت اور انڈیان اوشن کے درجہ حرارت دونوں یہ جو اوشن دہین تھی تو پچھلے سال جو تھا وہ المینو ایئر تھا المینو کہتے ہیں کہ جب پیسیفکوشن کی درجہ حرارت معمول سے زیادہ چل رہے ہوں تو اس کو المینو کہا جاتا ہے اور المینو کی صورت میں ہمارے ہاں بارشیں سپریس ہو جاتی ہیں کم ہوتی ہیں ہاں پری مونسون بارشیں اچھی ہوئی تھیں اور جولائی میں بھی اچھے سپیل ہوئی تھے لیکن اگست اور ستمر بلکل ڈرائی گئے تھے پچھلے سال تو وہ لکازہ فلمینو یہ ہوا تھا اب اس دفعہ مینو چینج ہو رہا ہے جولائی سے آنورڈ لانینہ میں یعنی وہاں کے درجہ حرارت پیسیفکوشن کے معمول سے کم ہونے جا رہے ہیں پریڈکشن یہ گلوبل مارڈلز کی تو یوں لانینہ جو ہے وہ ہماری بارشوں کو بھا دیتا ہے ایک طرح سے اسی طرح سے انڈیا نوشن کے جو ایسٹرن ہے جو ویسٹرن ہے اس کے جو تیمپریچر ہوتی ہیں اس کو انڈیا نوشن ڈائی پول کہا جاتا ہے تو وہ اگر پازیٹیف فیز میں جاتا ہے تو بھی ہماری مونسون کی بارشیں انکریز ہوتی ہیں ایوریجز سے زیادہ ہوتی ہیں یعنی لبے لباب اگر جو نکالے آپ کہہ رہے ہیں کہ مٹ جون تک موسم جائے انتہائی سخت ہوگا شدت ہوگی گرمی ہوگی اور اس کے بعد جو پری مونسون کہا جا رہا ہے وہ بھی ذڑا شدت والی ہوگی اس میں بھی ایکسیسیف چاہے وہ بارشیں ہو سکتی ہیں جی جی مونسون ایکسل تو دیکھئے جولائی میں سٹارٹ ہوتا ہے اور جولائی سے اگر چار پانچ دن آپ پلس مائنس کر سکتے ہیں چار پانچ دن ارلی شروع ہو سکتا ہے چار پانچ دن جولائی کے گزر جانے کے بعد شروع ہو سکتا ہے لیکن اوہرال مونسون نے صرف اچھی بارشیں دکھائی دے رہی ہیں آپ دیکھیں پری مونسون میں کتنی بارشیں ہوتی ہیں یہ دیکھنا تھوڑا سا بھی بہت بہت شکریہ سردار صرف فران صاحب ڈی جی میٹ اس وقت رہی تھے اور ملک میں جو اس وقت گرمی کی شدت ہے کچند علاقوں میں کچھ دن کے لیے دو تین دن کے لیے اس میں ریلیف ضرور ملے گا لیکن اس کے بعد دوبارہ گرمی کی جو یہ لہر ہے یہ جاری رہی گی پیک پی باک کی جاری ہے ففٹی ڈگری پلس ٹیمپریچر کی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اس تمام عرصے میں ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے اور بریک کے بعد اسی موضوع کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں کیونکہ اتنی شدت کی جو گرمی ہے اس کے ساتھ ہیٹ ویو کا خدشہ اور ہیٹ سٹروک کا خدشہ ان سے کیسے بچا جائے اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں یہ سب جانیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر کی جس میں پارا 50 ڈگری پلس جا پہنچا ہے سندھ اور پنجاب کے چند علاقوں میں اور ایسے میں جو خدشہ ہے اس وقت وہ ہیٹ ویف کا اور ہیٹ ویف کے ساتھ ہیٹ سٹروک کا اس کے اوپر جو میڈیکل ایکسپورٹس کیا کہتے ہیں اسے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جیپال چھاوریہ صاحب آپ ہیلتھ ایکسپورٹ ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ جناب یہ جو اس وقت ہیٹ ہو رہی ہے جو گرمی ہے جس شدت کی ہے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بیشتر علاقوں میں یہ بتائیے کہ ہمارا اس ریجن کے اگر بات کریں تو اس میں ہیٹ سٹروک کی جو بات کی جا رہی ہے ہیٹ سٹروک ہے کیا اور اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں اچھا جنرلی تو ہم جو یہ زیادہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے جو کلائمیٹ چینج جا رہی ہے تو ہمارے کچھ سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اتنے پیڈ نہیں لگایا جتنے ہم نے فارسٹ کاٹے ہیں جی تو اس کا ہم سزا بگت رہے ہیں دی فارسٹنگ جتنی کی ہے دوسری ہماری میپ پلاننگ بھی نہیں ہے ہماری جتنی پاپولیشن ہم جو نیو بلڈنگز بنا رہے ہیں وہ بھی بجائے ہم اوپر جانے کے ہاریزنٹل جا رہے ہیں تو ہم پورا بھرتے جا رہے ہیں ملہا کہ ایک تو کنجسٹیٹ ہوتے جائے ہیں ملہا ہمارے ایسے بھی کی لوگ ہیں جو ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ پانی کی شارٹ ہے جو لوگوں کو پانی نہیں ملتا پھر لوڈ شیڈنگ ہے دو گھنڈے بجلی گریبوں کے ہمیں آ رہے ہیں دو گھنڈے نہیں آ رہا تو ملہا ابھی ہیٹ سٹوک کیوں ہو رہے ہیں اصل میں ہے کیا اچھا لوگوں کو یہ سمجھیں اس میں ٹیمپریچر ہمارا بارڈی کا بڑھ جاتا ہے چیک ہے نوملی کتنا رہتا ہے نائنٹی ایٹ پوائنٹ فور یہ ون زیرو فور تک چلا جاتا ہے اوکے اب کیوں چلا جاتا ہے کیونکہ ہمارے جسم میں بھی تھرمو اسٹیٹ سسٹم ہے ہمارے دماغ میں اندر جو برین میں کام کرتا ہے جو ہماری باڈی کو گرم بھی کرتا ہے تھنڈا بھی رکھتا ہے اب گرم کیسے بتاؤں کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں کسی کو ملیریا کا بخار شیورنگ ہوتی ہے تو وہ اس کو گرم ہو جاتا ہے اچھا تھنڈا یہ ہوتا ہے کہ ہماری پرسپائریشن ہو جاتا ہے ہماری جو اسکن سے پانی ایواپوریٹ ہوتا ہے باڈی سے تو وہ تھرمو اسٹیٹ یہ ہمارے ہائپو تھائیلا میں دماغ کے اندر جو ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اب جب ہمارا ٹیمپریچر بہت بڑھ جاتا ہے اور لوگ کیا ہے ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو بھی جہاں سفر کر رہا ہے یا شہر میں جا رہا ہے تو اس کے پاس پانی ہونا چاہیے جس کا دھوپ کا ایکسپوزر ہے اس موقع میں ٹھیک ہے ایک تو وہ اپنے آپ کو دھوپ کو بچائے ملک کسی بھی طریقے سے جو بچا سکتا ہے دوسرا اس میں جو متاثر ہوتے ہیں یا تو اول ڈیج والے ہوتے ہیں یا جو بچے ہوتے ہیں زیادہ لیکن باقی شکار جو ہوتے ہیں ابباو ففٹیز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ورکنگ کام کر رہے ہوتے ہیں پچاس سال سے اوپر لوگ زیادہ تو یہ متاثر ہوتے ہیں لیکن جو بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے زیادہ اس کو ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو وہ اول ڈیج والے ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں اچھا دوسرے وہ بھی ہوتے ہیں جو کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں یعنی دائمی بیماری اگر کوئی ہے کوئی ہرٹ کا پیشنٹ ہے تو وہ اور سیور ہو جائے گی ہرٹ کا پیشنٹ ہے ڈیابیٹک پیشنٹ ہے انکنٹرول ڈیابیٹیز ہے تو وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈائیوریٹک سے پیشنٹ والی دوائیاں بھی کھاتے ہیں بلر پیشنٹ کے لیے کیونکہ ان کو پیشنٹ زیادہ آتا ہے تو ان کو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اور انٹیک ہونی رہا ہوتا ہے یہاں پر انٹیک ہون نہیں رہا ہے تو اگر یہ جو بھی آدمی دھوب میں جا رہے اور پانی وہ اپنے ٹائم سے پیتا رہے تو وہ متاثر ہو گا ہی نہیں ٹھیک ہے یعنی دی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اب اس میں بھی ایک ہوتا ہے ہیٹ اگزاشن ایک ہو رہا ہے ہیٹ سٹروک اگزاشن ان کو ہو رہا ہے جن کی پرسپائریشن تو چل رہی ہے باڈی کول ہے لیکن ان کو گرمی لگ گئی اور ٹیمپریچر بڑھ گیا اچھا یہ ہیٹ اگزاشن یعنی پسینہ آ رہا ہے آ رہا ہے باڈی کول ہے ٹھیک ہے لیکن ان کا ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے لیکن وہ جو لوگ ہیں جو ہیٹ سٹروک کا شکار ہو رہے ہیں ان کی باڈی گرم ہو رہی ہے ہارٹ ہو رہی ہے ریڈ ہو رہی ہے ان کی سویٹنگ سویٹنگ نہیں ہو رہی پسینہ آنا بند ہو گیا گرمی لگ رہی ہے لیکن پسینہ آ رہا ہے تو وہ بے ہوش بھی ہو جائیں گے تو ان کو ڈینجر زیادہ ہے لیکن دونوں کا ٹریٹمنٹ ایک ہی ہوگا نمبر ون تو ہمیں لوگوں کو یہ اچھا ہے آپ نے پروگرام کیا ہے تمام لوگوں کو چاہیے گرمیوں میں وہ لائٹ کپڑے پہنے کارٹن کے کپڑے پہنے ابھی ہمارے میں تو کبھی دیکھتا ہوں لازمی ہے مجبوری میں بھی ہماری عورتوں کو برکہ بھی پہننا پڑتا ہے وہ بھی تو ان کو یا کچن کا کام بھی ان کو کرنا پڑتا ہے تو ان کو زیادہ مصیبت سے سفر کرنا پڑتا ہے لیکن مرد پھر بھی کم کپڑے پہن سکتا ہے میں تو جب سے یہ گرمیاں آئی ہیں تو میں تو ٹی شرٹ میں ہی اپنا وہ کر رہا ہوں تو کپڑے لائٹ اور کارٹن کے پہنے پانی کا استعمال اپنا ٹائم سے کرتے رہے اور زیادہ کریں آدمیوں کو یہ تو ہماری پاپولیشن کو بچوں کو اسکولوں میں کلاسوں میں سلیبس میں ہونا چاہیے کہ آٹھ گھنٹے ہم نیند کریں تو آٹھ گلاس پانی بھی ہمیں پینائیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری ہے تو ہمارے ہاں کیونکہ کئی لوگ ہیں جو پانی کم استعمال کرتے ہیں گرمی میں سفر یا ان کا کام ایسا مشکل ہے جو کوئی کک ہے کوئی میڈ ہے گھر میں کام کر رہی ہے اب میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو لیبر ہے بہت کہیں روڈ بنا رہے ہیں خدا ہی کر رہے ہیں اور میں نے تو تو اس دن تکلیف ہوتی ہے کیونکہ رمضان کبھی گرمیوں میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ روزے سے بھی ہیں ٹھیک ہے اور پھر اپنا کام لے تو اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں ہیٹ اسٹروک کیا اگر بات کریں پہلے تو نمبر پر اس کا ملکہ کہ ٹیمپریچر اس کا اوپر بڑھ جائے گا ملکہ باڈی اس کو گرم فیل ہوگی اچھا دوسرا اس کو کیا ہوگا کہ فینٹ چکر آنا اچھا نازیہ ہونا مطلی مطلی ہونا اچھا کمزوری دل بیٹھنا دل کی دھرکن تیز ہو جانا ملکہ پلس بڑھ جائے گی اور دوسرا وہ بے ہوش ہو کر کومہ میں بھی جا سکتے ہیں تو ایمیجیٹ ایڈ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے ریسپانس جو ہے وہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ کہیں بھی کسی کو ہیلپر کہو جب ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو ملکہ پڑا ہوا ہے یا اس کو چکر آ گیا ہے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں جلد سے جلد تھنڈی جگہ پہ لے کے جانا ہے اگر ہمارے پاس availability ہے air condition کی تو number one تو ہمیں تو AC میں اس کو لے کے جانا ہے اچھا اگر AC کی availability نہیں ہے تو کم سے کم آپ کو تھنڈی جگہ cool place پہ لے کے آئیں پھر اس کے بعد اس کے جو ایکسٹرا کپڑے ہیں وہ ہٹا دیں انے سے سری اس کو پٹکا لگا ہوا ہے اس کو کوئی ساکس ہیں انے سے سری کپڑے اس کے ہٹا دیں اچھا دوسرا یہ اگر ہمارے پاس availability ہے کوئی شاور کی تو شاور ہم اس پہ پانی کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس tab available ہے پانی تو ہم tab میں اس کو کر سکتے ہیں اور فین چلا دیں ساتھ کہ وہ cooling بھی اس کی ہوتی رہے ملہ صرف پانی کا استعمال نہیں ملہ فین بھی ساتھ چلانا ضروری ہے چیک ہے اچھا آپ کا آپ کا بڑیادی تعلق جو ہے وہ غالبت جیکاب آباد بلکل میں پیدا ہوں جیکاب آباد جو ہے وہ اس وقت 50 پلاس بلکل تو یہ ہیٹ ویو وہاں پر بھی ہے یا ایک تو ایکسس گرمی ہو گئی گرمی اور اس کے ساتھ ہیٹ ویو یہ دونوں ایک ہی چیزیں ملہ ہیٹ سٹروک ہے ہیٹ اگزاشن ہے سٹروک بول دیں ہم اس کو سنسٹروک بھی بول دیں کہ دھوپ لگی اگر ریپڈ ریسپونس نہ کیا گیا فرسٹ ڈیٹ نہ کی گئی تو یہ جان لیوہ ہے ڈیت ڈیت بلکل اچھا اس میں صرف ڈیت نہیں ہے ہمارے آرگن فیلیور بھی ہو جاتا ہے رینل فیلیور آپ کا ہو جائے گا برین ڈیمیج ہو سکتا ہے ملہ کہ لیور فیلیور ہو سکتا ہے تو ملہ کہ آرگن فیلیور بھی ہو جاتے ہیں اور کوما میں اس کی ڈیت بھی ہو سکتی ہے اچھا تو جو میں سمجھتا ہوں سب سے ہمیں لوگوں کو آوینس دینی ہے اور گورنمنٹ اس میں رول بھی پلے کر سکتی ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمارے مارکٹوں میں روڈوں پہ کئی جگہوں پہ پانی کی گورنمنٹ کی کوئی آویلیبلٹی بھی ہو کئی جگہ پہ کچھ لوگ کر رہے ہیں کچھ سیاسی جماعتیں ملہ کہ وہ والنٹیئر کر رہے ہیں کسی جگہ پہ آویلیبلٹی ہے شاورز وغیرہ ہوں اس طرح کے جہاں سے آپ جا کے تھوڑا سندہ ہو جائیں ہاں دیکھو ہمیں دوسری کنٹریز کو دیکھنا چاہیے میں ابھی دبائی گیا تھا تو ان کے پارک میں میں دیکھ رہا تھا ایوری پارک میں ان کے واکنگ ٹریک ہے ایوری پارک میں گرینری ہے انہوں نے گیس کے چولے لگائیں کہ لوگ گھر چاکھانا لے کے آئیں تو وہاں بنا بھی سکتے ہیں گرم بھی کر سکتے ہیں وہ تو ایک وہ تو ایک الگی دنیا ہے پاکستان کے مقابلے میں اب تو جو حالات یہاں پہ ہیں گیس کے بجلی کے اور مرے سے مرے اس وقت جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ان کے پارک کے ٹائلیٹ بھی اتنے اچھے ہیں جیسے ہمارے پی سی ہوتل نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو بجلی کا معاملہ ہے بجلی بند نہیں تو نوڈ شیڈنگ اس گرمی میں دیکھیں گورنمنٹ افورڈ کرتی ہے جب اربوں روپے کا لاز کر رہے ہیں تو سولر سسٹم کیوں نہیں کرا دیکھ گورنمنٹ اس کے اوپر بھی بڑے مسائل ہیں پاکستان نہیں گورنمنٹ دیکھیں جو پاسیبلٹیز ہیں جو پاسیبلٹیز جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ بھی اب ان کو ڈسکریسٹی کر دیا ہے نہیں مایکرو فنانس کر دیں کہ غریب لوگ اپنا ایک پنکھا دو دو سیور لگا کے ان کو مایکرو فنانس کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر جیپل چھاوریہ صاحب موجود تھے اور اصل جو چیز ہے اس سے جس حد تک خود محفوظ رہا جا سکتا ہے دھوپ کے ایکسپوزر سے غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے اور شکر ہے کہ اس وقت بہت سے اسکولز جو ہیں وہ بند ہیں ٹھیک ہے ابھی بہت سی جگہوں پر چل رہے ہیں میرے اپنے بچوں کے اگزامز ہمیں چل رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو کتنے نڈھال ہوتے ہیں بلکل بلکل ابھی یہ مہینہ اگزام ابھی بھی بچوں کے اس میں ذرا گورمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں میں نے ایک سجیشن دی تھی تھی why not we can change the time of the اگزام کہ ہم اس کو نومبر ڈیسمبر میں کیوں نہیں لے گے جائیں بہت بہت شکریہ آپ جتنا اپنے آپ کا خود خیال رکھ سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں رکھے گا انشاءاللہ آپ سے کل ملیں گے till then take care اللہ حافظ